بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں سترہ رمضان کو جنگے غزوہ بدر ہوا تھا اسی مناسبت سے آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے غزوہ بدر اور نصرتِ الٰہ اس واقعہ کے ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے اس سے اس کی اہمیت کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والاکہ ناصرکم اللہ ببدرم آنتم از اللہ فتق اللہ لعلکم تشکرون یہ سورہ علی مران کی ورس نمبر 1-23 کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بدر کے دن مدد فرمائی جبکہ تم بے سر و سامان تھے کمزور تھے اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو اسلام اور کفر کے درمیان جو پہلا مارکہ حق و باطل ہے وہ غزوہ بدر کی صورت میں وہ سترہ رمضان مبارک کو دو ہجری میں وقوع پذیر ہوا اسلام کے اس تاریخ ساز اور فیصلہ گل مرحلے میں مسلمانوں کی جو قیادت اور سپا سالاری ہے وہ حادی آزم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جبکہ لشکر کفار کی جو کافلہ سالاری ہے وہ قریش کے سردار ابو جہل نے کی تو اس غزوہ میں مجاہدین اسلام کی تعداد وہ تین سو تیرہ تھی جبکہ دشمنان اسلام ان کی تعداد ایک ہزار کے قریب تھی تو جس میں سے سرداران قریش سمیت لشکر کفار کے ستر جو اشخاص ہیں وہ واصل جہنم ہوئے جبکہ اتنی ہی تعداد میں لشکر اسلام کے ہاتھوں وہ گرفتار ہوئے وہ لشکر کفار کو شکست فاش ہوئی اور مجاہدین اسلام میں سے صرف بارہ جانساروں نے جام شہادت نوش کیا اس جنگ عظیم سے مشرقین اور کفار کا جو تکبر ہے وہ خاک میں مل گیا ہمیشہ کے لیے زلت امیز شکست ان کا مقدر ہوئی احقاق کے حق اور ابتال باطل روز روشن کی طرح آیاں ہو گیا پچم اسلام سر بلند ہوا اور پچم کفار سر نگو ہوا جھوٹی نخوت اور انا کے بت پاش پاش ہو گئے اور یاسو ناومیدی کے بادل چھٹ گئے رجائیت کی وہ موسردھار بارش ہوئی جس سے علم کی روشنی کا سویرہ تلو ہوا اور جہالت کی تاریخ رات کا خاتمہ ہو گیا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ جو یوم بدر ہے اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے یعنی حق اور باطل کے درمیان فیصلے کا دن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے لشکر اسلام کی مدد کیلئے دعا کی کہ اے اللہ تو اپنا وعدہ نصرت پورا فرما کیونکہ اگر اہل اسلام کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو قیامت تک زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی اس تستغیصونا رباکم فستجابا لکم وَأَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفِ مَنَائِكَةِ مُرْدِفِينَ یہ سورہ انفعال کی ورس نمبر نائن ہے وہ وقت یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے مدد کے لئے فرما رہے تھے یہ فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول فرما لی اور یہ فرمایا کہ میں ایک ہزار پیدر پہ آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا دوسری آیت میں ارشاد فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تین ہزار اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کریں اگلی آیت میں فرمایا ہاں اگر تم سبر کرتے رہو اور پرحیزگاری قائم رکھو اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے حمل آور ہو جائیں تو تمہارا رب پانچ ہزار نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اور پھر چشم فلق نے دیکھا کہ کس طرح ان مٹھی بر مجاہدین اسلام نے جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے دشمنہ نے اسلام کا جوہ مردی سے مقابلہ کیا اور دادے شجاہ دیتے ہوئے دشمنہ نے اسلام کی صفوں کو الڑ دیا اور ان کے غرور اور تکبر کو خاگ میں ملا دیا اور ان کے طاقت کے اندے اعتماد کے بدھ کو پاش پاش کر دیا اسی لئے کہا گیا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان پہ سمجھتے ہیں مسلمان ہونا بلا شبہ یہ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد اور نسرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی نتیجے میں مارز وجود میں آئی اللہ تعالیٰ نے ہزار ہا فرشتے کتار اندر کتار آسمان سے حضرت جبریل امیر علیہ السلام کی قیادت میں اتارے اور ایک صحابی غزبہ بدت کے بعد وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب کسی کافر کو مارنے کے لیے تروار اٹھاتا تھا اس کی گردن پہلے کڑ جاتی تھی یہ کیا ماجرہ پاگ کے دو جہاں نے اشارت فرمایا وہ فرشتے تھے جو اللہ پاگ نے تمہاری مدد کے لیے نازل فرمائے تھے اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اب آپ دیکھئے غزوِ بدر کی اس عظیم کامیابی کے نتیجے میں دین اسلام جزیرہ نومائے عرب کی سب سے بڑی انقلابی قوت بن کر ابرا اور اسلام کی روشنی چار دنگ عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی اور پھر ہر دور میں دین مصطفی کی خاطر تگو دو کرنے والے اور جہاد کرنے والوں نے اسے اپنے لیے مشہ لے راہ بنایا مگر شومی قسمت آج بالعموم مسلمانوں میں وہ غیرت ایمانی اور جذبہ شہادت وہ مفقود ہو کر رہ گیا ہے جس کی وجہ سے امت مسلمہ آج پریشانیوں میں متلا ہے مشکلات کا شکار ہے یومِ بدر کے حوالے سے آج امتِ مصطفی اور اس کے حکمرانوں کو سوچنا ہوگا کہ وہ راہِ انقلاب کے مسافر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کی خاطر بے مثال قربانیاں پیش کی وہ بھی مسلمان تھے اور آج ہم ان کے نام لے با ہم بھی مسلمان ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ وائدہ الہی ان کے حاکمے تو عفا ہوا اور ان کی مدد و نصرت کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہوئے اور ان کی فتوحات کے دروازے بھی کھل گئے مگر آج کا مسلمان خائب اور خاسر ہو رہا ہے زلیل اور رسوہ ہو رہا ہے کشمیری مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا ہے ہندو بنیے کی طرف سے ظلم و بربریت کی داستان رکم کی جا رہی ہے دوسری طرح فرستین میں یہود و نصارہ نے ہمارے قبل اول پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور مسلمانوں کو اپنے ہی وطن سے بے دخل کیا جا رہا ہے اس کے ایک ہی وجہ میری سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہمارا وہ تعلق حقیقی اور توقع کا رشتہ جو اپنے خالق حقیقی سے ہونا چاہیے تھا وہ قائم نیرا اور دوسری طرف بطور امتی ہمارا رشتہ غلامی جو اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے تھا وہ متزلزل ہو چکا ہے اور ہماری روح ایمان ناپید ہو چکی ہے جسے دشمن اسلام نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی طرف اللہ معاقبال نے اشارہ کیا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے درتا نہیں کبھی روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو تو یوم غزو بدر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ آج ہمیں ایک طرف اپنے اندر صحابہ اکرام جیسی قوت ایمانی اور یقی محکم کو پیدا کرنا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو توقل کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے اسے بحال کرنا ہوگا اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عشق اور غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر صحابہ اکرام جیسا وہ جذبہ شہادت اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ جس کے ذریعے انہوں نے اپنی قلت تعداد اور بے سرو سمانی سے قریش مکہ کی افرادی قوت اور بے پناہ ساز و سمان کے باوجود ان کے سرداروں سمیت انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اللہ معاقبال نے اسی لی کہا یقی محکم عمل پہہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں بھئی یہ تلواریں یہ شمشیریں اگر ہم لے کر آگے بڑھیں گے بطور امت مسلمہ کے ہمارے حکمران اور عوام تو انشاءاللہ تعالی جو ہماری دوبتی کشتی ہے وہ بھی ساحل مرات تک پہنچے گی اللہ تعالی ہمیں کامیابی سے نوازے گا کامرانی سے نوازے گا اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ